اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج جو میں ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے موم ڈال کی کچوریاں جو کہ بہتی تیسٹی اور بہتی مزدار بنتی ہیں اور خستہ بنتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ایک پین لیں گے اس کے اندر ہم تقریباً دو سے تین ٹیبلی سپون آئل کے ایٹ کریں گے آئل ہمارا تھوڑا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ہاف ٹی سپون زیرا ایٹ کریں گے جب یہ تھوڑا فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہی بھنا ہوا کوٹا ہوا سابت دھنیا وائٹ کریں گے اس کو بہت اچھی طریقے سے ہم ذرا فرائی کر لیں گے اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اس کے اندر چوپ کی ہوئی ادھرک ایک انس کے تکڑا لینا اس کو چوپ کر لیں اور ایک ہری مرچ اس کو بھی ہم باری کریں گے جب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جب اس میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو پھر ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے یہ بھون گیا تو اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے اس میں جائے گی پیسی ہوئی مرچیں نمک، گرم مسالہ اور آمچور پاورڈر یہ ہم تمام مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے بہت ہی اچھی اور بہت ہی خستہ یہ بنتی ہیں تو آپ مسالہ بنا کے اس کا رکھ لیں اور جب آپ کا دل چاہے تو ہٹا گون کے آپ کچھوڑیاں بنا سکتے ہیں تو بس کا کچھا پن ہم تھوڑا سا دور کریں گے اور اب اس کے اندر دو ٹیبلی سپون میں بیسن کے دانوں گے اس سے بینڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے کچھوڑیوں کے پھٹی نہیں ہے تو بس اس وجہ سے اس میں بیسن ایٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ بیسن نہیں ڈالنا چاہے تو آپ نہیں ڈالیں آپ ڈائریکٹ اس میں موم کی ڈال ایٹ کر سکتے ہیں تو بس ہمیں اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے مسالوں کی اور بیسن کی جب یہ بھون جائے گا اچھی طریقے سے تو پھر ہم اس میں موم کی ڈال ایٹ کریں گے تو موم کی ڈال میں نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے بھی ہو رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو بغر پانی ڈالے پیس لیا تھا تو بہت اچھی سی خوشبو آنے لگیا اور یہ دال میں نے پیسی لی دی تو مجھے پیسی ہوئی ڈال اس میں ایٹ کریں گے اور اس کو بھی ڈالنے کے بعد دھوڑا اچھی سی بھون دیں گے ڈال اور بیسن جو ہے ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اور یہ لگنا شروع ہو گیا تو بس کو میں فلم آف کر دوں گے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی گول گول گولیاں سے بنائیں گے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے دو کب میدہ لیا ہے اس میں نمک ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اجوائین میں نے ڈالی اس میں اور ساتھ اس میں چمٹھے جو ہیں وہ جائیں گے گھی کے گھی اس میں ڈالے گا تو ہی کچوریاں خستہ بنیں گی چار سے پانچ ٹیبل سپون میں اس میں گھی کیٹ کر رہے تھے اور اب اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ آٹا اور گھی بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور ایک مٹھی ہم بنائیں تو وہ آرام سے مٹھی میں آ جائے آٹا تو اس کو پانچ منٹ تقریبہ میں نے بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو پانے ڈال کے گھون دیں گے نہ یہ بہت زیادہ سخت اس کا آٹا لگے گا نہ بہت زیادہ بلائیں ملکل درمیانہ ہم اس کو آٹے کو لگائیں گے تو آٹا جب گھون جائے گا تو اس کو میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ اس کو ریس دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچوریاں بنائیں گے تو آٹا ہمارا ڈن ہو گیا ہے دو بسپے میں تھوڑا اویل یا گھی جو بھی ہو آپ کے پاس وا بسپے میں لگا دیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تو دال جو ہے وہ ہماری تھنڈ ہو چکی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کی چھٹ چھٹی گولیاں سے بنا لیں گے اور اس کو ہم بنا کے ایک طرف رکھ دیں گے اسی طریقے سے ساری جو ہے دال کو ہم بنا لیں گے اور بنا کے ہم رکھ لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو آٹے میں اٹ کر کے اس کی کچوریاں بنائیں گے تقریبا 20 منٹ ہو گئے اگر آپ چھوٹی کچوریاں بنائیں تو چھوٹا اس میں آٹے کا پیڑا لیں تو یہ میں آٹا لیا جائے اور اس کے اندر بیچ میں یہ رکھیں ہم اس کو کچوریاں بنا لیں گے اس کو میں بیلوں گی نہیں اس کو میں ہاتھ سے ہی بڑھاؤں گی میں اس کو بنا کے ایسے اور اس کو ہاتھ سے ہی بڑھائیں گے اور بڑھانے کے بعد اس کو بلکل تیز تیل میں نہیں ڈالنا ہمیں بلکل ہمارا کم گرم تیل ہونا چاہیے اور پھر ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اور اس کو بلکل لوف لیم پہ ہی ہم پکائیں گے چمچہ اس میں ہمیں نہیں چلانا ہے یہ دیکھیں یہ اوپر آگئی ہے اس کا کلٹ چیز ہونا شروع ہو گیا اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی تاکہ یہ بہت اچھا طریقے سے وہ تھوڑی پھول جائیں تو یہ تقریباً ہماری پندرہ سے 20 ملٹ لگے تھے لوف لیم پہ ہم نے اس کو بنایا تھا تو اسی طریقے سے ساری جو کچوریاں ہم ریڈی کر لیں گے اور ساتھ بنائیں گے اس کے ساتھ ایک جھٹ پٹسی ریسی بھی آلو کی ترکاری کی تو وہ بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے بوائل آلو جو میں نے میش کر لئے تھے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ساپک دھنی ہے زیرہ خلدی تھوڑی جائے گی اس کے اندر کوٹی ہوئی مرچے جائیں گی ساتھ اس میں جائے گا پانی اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا زردے کا رنگ تاکہ اس کا ایک بہت اچھا سا کلر آ جائے اور اس میں جائے گی کلونجی اور سونف اور اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے دو فلم پر تاکہ آلو اور مسالیں بہت اچھی طریقے سے پک جائیں پانچ سے دس منٹ میں ہماری یہ ترکاری ریڈی ہو گئی تھی اور اس میں میں نے آم چھوڑ ڈالا تھا آپ چاہیں تو اس میں اچار بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں آم چھوڑ پورڈر ڈالا تھا تیار ہونے کے بیچ میں اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ایک ہری مرش میں نے کٹ کے ڈالی تھی جھٹ پٹ سے یہ آلو کی ترکاری ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے کچھوڑیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں تو کیسے لگی آپ کو میری یہی ریسپی آپ مجھے کامنٹس واکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے لاپس اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے